بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھتے ہیں اجازن ساری فود سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریز کمیں آپ کے زائے کمیں تو میرے پیابر سو آج میں آپ کے لیے لچہ پراتھا کی بہت ہی آسان اور بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی لے کے آئے ہوں یہ ریسپی میں پہلے بھی دے چکا ہوں اور اس کو الحمدللہ ستر لاکھ لوگوں نے پسند کیا ہے اور آج تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس وائٹ آٹا ہے تین کپ کے کریم میں آٹا لے رہا ہوں آپ چاہیں تو چکی والا جو لال آٹا ہوتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اب اس کے ٹیسٹ کو بنانے کے لیے ایک دو چیزیں بہت سپیشل ہیں یہ ہے ہمارے پاس پیسی ہو چینی وان ٹی سپون دوسری چینی بھی لے سکتے ہیں اس سے یہ پراتھا میٹھا نہیں ہوگا لیکن اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے ریڈی میٹھ جو بزار سے ملتے ہیں ان میں بھی یہ یوز کیا جاتا ہے وان ٹی سپون اس میں نمک جائے گا ٹیسٹ کو سٹیبل کرنے کے لیے اور اگلی بہت ہی اہم چیز اس میں ہم گھی یوز کر رہے ہیں وان ٹی بل سپون بڑھ کے یعنی کہ دو ٹی سپون بن جاتے ہیں یہ اس سے پراتھا آپ کا بہت ہی کرسپی ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اہم چیز ہے اب پہلے اچھے سے ہم گھی کو مکس کر لیں گے اسی دوران اگر آپ چینل پہ نئے ہیں جناب تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہم ایک انعام ہوتا ہے اچھا یہ میں دو طریقوں سے آج آپ کو بتاؤں گا کہ لچے کیسے بنیں گے ٹھیک ہے جو آپ کو آسان لگے آپ وہ طریقہ یوز کر لیجئے گا نیم گرم پانی سے ہم اس کو گوندے گے اچھی طرح سے یہ لیں جی اور جب ہم اس کو گوندے گے اس بات کا ہم خیال رکھیں گے کہ یہ دو آپ نے بلکل پتلی یا سخت نہیں بنانی بلکل روٹین کی جیسے ہوتی ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو گوند لینا ہے پھر اس کے اوپر پانی لگا کے آپ نے اس کو ڈھکن دینا ہے دھام کے رکھ دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ جو آٹا ہے دو ہے یہ سٹیبل ہو سکے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہاتھوں کو آپ نے خشکہ لگا لینا ہے میں ایک ایک سٹیپ اس لیے بیان کرتا ہوں بتاتا ہوں تاکہ جس نے فرس ٹائم کرنا ہو اس کو بھی آسانی ہو خوبصورو سا ایک پیڑا بنا لیں گے ہم روٹین کی طرح پیڑا بن گیا اب ہم کیا کریں گے تھوڑا سا خشکہ لگائیں گے ٹیبل پہ اور اس کی یہاں پہ گول روٹی بنانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں آپ نے جیسے اس کو بیلنا ہے اچھی طرح سے رولنگ پین کے ساتھ اور یہ لیں جی دونوں طرف خشکہ لگا لیں تاکہ یہ رولنگ پین اس کے ساتھ چپ کے نہیں یہ لیں جی اور یہاں پہ آپ نے اس کو بلکل بھڑیگ بھیلنا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ بھڑیگ اس کو نہ بھیلا تو آگے جا کے جو پڑاٹا ہے وہ کرسپی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح لبائی میں ہی ہے جیسے بھی اس کی کٹنگ کر لیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پکڑ کے اس طرح سے سیدھا کر لینا تاکہ یہ کیمرے میں آ جائے یہ لیں جی اچھا یہ ویڈیو بن رہی اس لئے یہ ایسا اور اگر ویڈیو نہ نہ ہو تو یہ جھٹ پڑ ہی کام ہو جاتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس گھی اس کے اوپر لگا دیں گے گھی یہاں پہ لگانے کے دو مقصد ہیں ایک مقصد تو یہ کہ چھلے آپس میں سیپرٹ ہو جائیں اور دوسرا مقصد یہ کہ پکائی اندر تک ہوگی جب یہ گرم ہوگا تو یہ کرسپی بھی اندر تک ہوگا اور اس کے جو لچے ہیں جو چھلے ہیں وہ آپس میں جھوڑیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے اوپر ہم ہشکہ لگا لیں گے تھوڑا سا ہشکہ لگانے سے بھی یہ آپس میں سیپرٹ رہتے ہیں ایک دوسرے سے جھوڑتے نہیں چلیں جی اب انگلی کے مدد سے ہم اس کو اچھے سے فلیٹ کر لیں گے تاکہ یہ مکس ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دیں گے تھوڑا سا آگے کر کے ٹھیک ہے تاکہ بعد میں ہمیں پکڑنے میں مشکل نہ آؤں اس کے بعد آپ اس طرح کی ایک چھوڑی لیں بہت ہی سانی کے ساتھ اس طرح سے اس کو کٹ لگا دیں تھوڑا زور کے ساتھ تاکہ کٹنگ جو ہے وہ آر پار ہو جائے بہت ہی سانی سے جھٹ پٹی ہو جاتی ہے یہ بلکل بھی اس میں آپ کو مشکل نہیں آئے گی اس کے بعد یہ سائیڈ آپ نے پکڑ کے اس کو ایک دفع کھول لینا ہے اس طرح سے ہم نے جب اچھے سے اس کو گھیل گیا ہوگا تو بہت ہی آرام سے یہ کھل جائے گا اب کچھ بھی نہیں آپ نے ان کو رول کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے ان کو کٹھا کر دینا ہے اب ایک چھوٹی سی چیز آپ نے دھیان رکھتے ہیں جس میں آپ نے گلتی نہیں کرنی دو آپ اس طرح سے رول بنائیے گا رائٹ والا بڑا لیفٹ والا چھوٹا اور اس کو اس کے اوپر رکھ دیجئے گا اس سے ڈوال لچھے بنیں گے مطلب کہ بہت ہی شاندر کام ہو جائے گا چلیں جی یہ دوسرا ٹھیک ہے اس میں ہم نے اس کو فلپ نہیں کرنا اس کو پلٹنا نہیں ہے ڈیریکٹ اس کے اوپر ہم اس طرح سے کٹنگ کر دیں گے بلکل سیدھا سا اور یہ لیں جی یہ بھی تیار ہو گیا جو آپ کو آسان لگے وہ آپ کر لیں لیکن یہ رولنگ آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے اس سے جو ہے لچوں کی قوانٹٹی جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اب آپ نے ان پیڑوں کو بنا کے ان کو سٹے دینا ہے کم سے کم دس منٹ کا ٹھیک ہے اس سے یہ سٹیبل ہو جائیں گے ان کے جو لچے ہیں وہ ایک جگہ پہ ٹھہر جائیں گے ایک دوسرے سے سیپرٹ رہیں گے ٹھیک ہو گیا اب ایک اور اہم بات یہاں پہ گلتی اکثر لوگ کر جاتے ہیں جو لچے دار پراتہ ہوتا ہے جو لیڈ پراتہ ہوتا ہے اس کو آپ نے بڑی اکنی بیلنا ہوتا ٹھیک ہے بلکہ کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں جو شیف ہوتے ہیں اکثر وہ ان کو ہاتھوں سے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ آپ سے ذرا مشکل ہوگی تو ہم اس کو رولنگ پین سے کرتے ہیں لیکن آپ نے اس کو بہت بڑی اکنی کرنا ہے ٹھیک ہے موٹا موٹا رکھنا ہے پکائی کیسے کرنی وہ آپ کو آگے جا کے بتا گو دوں گا کچھا نہیں یہ رہ گا اندر سے بسم اللہ الرحمن گھی آپ نے گوڑ کی ہے پوری ریسپی میں گھی یوز ہو رہا ہے کوشش کیجئے اوائل سے نہ بنائیں اوائل سے یہ کرسپی نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن تو یہاں پہ ایک اور بات کہ آپ اس کی گلائی اگر تھوڑی کمی بیشی ہو تو یہاں بھی ارجسٹ ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ہائی فلم کے اوپر ڈال کے تاکہ اس کی باڈی جو ایک دفعہ سٹیبل ہو جائے پھر آپ نے اس کو پلٹنا ہے بسم اللہ الرحمن رحمن سیلنج اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو گھی لگانا ہے دونوں سائٹ سے آپ نے اچھی طرح سے low to medium flame پہ پکانا ہے high flame پہ پکانا ورنہ اوپر سے پک جائے گا اندر سے کچھا رہ جائے گا اور اس کے بعد پلٹنا ہے ابھی یہ آپ پیار محبت ہوتی ہے دونوں سائٹ سے ہم اچھے سے پکائیں جلد بازی نہیں کریں اور یہ back side ہے میں آپ کو فرنٹ سائٹ دکھاتا ہوں اب یہاں ایک trick ہے میرے پاس ٹھیک ہے اس trick سے دو کام ہوگی ایک تو لچھے بہت نمائی ہو جائیں دوسری بات اندر تک ہو جائے گا وہ طریقہ کیا ہے اس طرح سے دو چمچ کے ساتھ آپ نے اس طرح پریس کر کر نے سے لچھے سیپرٹ ہوں کیونکہ اوپر سے کرسپی ہو چکے ہیں اس سے میری کوشش ہوتی ہے آپ چھوٹے سے چھوٹے پوائنٹ ہیں بسم اللہ میں پریس کر دینا دینا چھوٹے اور نمائی ہو جائیں گے دیخنے والے کو لگے گا کہ کچھ کمال ہوا ہے میں آپ کو دیکھاؤ سی بسم اللہ کی شان اس کی رحمت نیم و برگ خانوں میں میک لچھا پگڑ کہ یہ کس کس مز کس بل نہیں اور الحمدللہ آپ کو دکھنے میں نظر آ رہا ہوگا تو یہ لیں جی ایک لچس کا توڑتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں جی میرے اللہ کی شان دعا میں یاد رکھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اجازت سر کے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ